جی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ سب امید کرتا ہوں ٹک ٹاک ہوں کے خیریت سے ہوں گے اچھا دوستو آج ہم لوگ آپ کے لیے دیکھیں الفلا گلاس ٹیکنیکل چینل کی طرف سے ایک کنسٹرکشن کی فیلڈ ہے جو اس کی ریلیٹیو یہ ویڈیو ہے اور آپ لوگوں نے گھروں میں اکثر دیکھا ہوگا دیواروں پہ چاروں دیواروں کے اندر پائر نمی کے ایشیوز آتے ہیں اور ایشیو کیوں آتے ہیں آج ہم لوگ آپ کو ٹیکنیکل وجوہات بتائیں گے ایشیو کیسے آتے ہیں اور آپ اگر چاہتے ہیں یہ ایشیو نہیں آنے چاہیے تو یہ ویڈیو آپ غور سے دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ اسے کہتے ہیں جی ڈی پی سی یہ میں نے دیوارے کھڑی کی ہے جو فانڈیشن ہوتی ہے بنیاد ہوتی ہے جسے پنجابی میں بھی کہتے ہیں نی رکھتے ہیں بنیاد رکھتے ہیں پلوٹ کی تین مردے کا ہو چار مردے کا ہو کوئی بھی اس کا سائز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ انٹوں کی دیوار ہے یہ بنیاد ہے ٹھیک ہے جسے ہم لوگ نہیں بولتے ہیں اور یہ اوپر فانڈیشن کی اوپر یہ ڈی پی سی ہے ڈی پی سی کی جو ہائٹ ہوتی ہے تین انچ رکھنی چاہیے میکسیمم تین انچ ٹھیک ہے اور آج ہم لوگ آپ کو بتائیں گے آپ کون سا ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے دیواروں میں نمی بغیرہ کا ایشو نہیں آئے گا ساری زندگی ٹھیک ہے تا حیات تک نمی کا ایشو نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی آج ہم لوگ آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں یہ انٹے ہیں میں نے ریڈ مارکنگ کر دی ہے یہ انٹے ہیں اور یہ ڈی پی سی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے سب سے بڑا اور جو انپورٹٹ جو سیکھانے والی ہے اور سکھانے والی بات ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آگے یہ ہائیلیٹ کر دی جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈی پی سی ہے یہ ڈی پی سی اور یہ فرش ہے یہ فرش کی ٹائلے ہیں اور آپ نے جب بھی مٹی بغیرہ ڈلوانی ہے نا جسے قصو بولتے ہیں قصو آپ نے جب بھی ڈلوانا ہے تو یہ ڈی پی سی کی جو تین انچ کی یہ یہ جو تین انچ ہوتی ہے نا ہائٹ آپ نے قصو اس جگہ پر ڈلوانا ہے یعنی کہ ڈی پی سی سے دو تین انچ نیچے ہو یعنی کہ آپ کا جب ٹائل آئے تو ٹائل پوری اس کے ایج کے اوپر آئے ٹائل اس جگہ سے نہیں شروع ہونی چاہیے ٹھیک ہے فرش کی جو ٹائل ہے ڈی پی سی کے اوپر والے کورنل سے نہیں شروع ہونی چاہیے ڈی پی سی کا یہ جو نیچے والا کورنل ہے جہاں سے آپ کی ٹائل لگنی فرش کی شروع ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ڈی پی سی کو میں نے کلیر کر دی ہے اور اوپر یہ دیکھیں میں نے دیوار کھڑی کر دیا یہ میں نے انٹوں کی دیوار لگا دیا اور یہ ایسی میں نے یہ اگر واش روم ہے تو واش روموں میں آپ لوگوں نے ٹائلیں لگانی ہے تو پھر بھی آپ نے جو ٹائل ہے نا ٹائل کو بھی آپ نے ڈی پی سی کے نیچے والے کورنل سے نہیں شروع کرنا ڈی پی سی کے اوپر والے کورنل سے آپ لوگوں نے ٹائل لگانی شروع کرنی ہے اور یہ جو بیچ میں گیب آئے گا یہ سکاٹنگ گیب آجائے گا یہاں پہ آپ کسی بھی چیز کی فیلنگ اپنا کروا کے تو اس کے اوپر بڑا خوبصورت آپ پینٹ کر سکتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا نمی بغیرہ نہیں آئے گی اور ٹائل آپ کی کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی کھڑکے گی نہیں ٹھیک ہے اور سب سے انپورٹٹ اور بڑی چیز سی میں نے سوچا آپ کو اس کے بارے میں ویڈیو بنا کے آپ کو میں بتاؤں گائٹنا ساپ کو دوں یہ دیکھیں یہ کسو میں نے لکھا ہوا ہے یہ پڑتھی ہے یہاں سے لے کے اور یہاں تک آپ نے کسو ڈالوانا ہے ڈی پی سی سے یعنی کہ کوئی دو تین انچ نیچے ہونا چاہیے جب بھی آپ نے کسو ڈالوانا ہے کسو کو آپ نے ادھر اوپر تک نہیں آنے دینا اگر اوپر تک آئے گا تو دیواروں میں اٹومیٹک آپ کی نمی آ جائے گی نمی سے بچنے کا بہترین یہی طریقہ ہے ڈی پی سی یہ آ رہی ہے ڈی پی سی کے نیچے دو تین انچ نیچے آپ کا کسو آئے گا کسو کے اوپر آپ کا سیمٹ وغیرہ آئے گا سیمٹ کا جال آئے گا اس کے اوپر آپ کی یہ ٹائل وغیرہ لگ جائے گی یہ آپ کی فرش کی ٹائل لگ گی ہے یہ ڈی پی سی کلیر ہوگی نیچے والے کورنل سے ٹائل ہماری شروع ہو جائے گی اور اوپر والے کورنل سے ہماری جو وال ہے وہ کھڑی ہو جائے گی اگر آپ نے اس کے نیچے پلاسکیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نئی بھی رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی ایشو نہیں ہے آپ کا ساری زندگی کبھی بھی دیواروں میں نمی نہیں آئے گی یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل پوائنٹ تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اور میری ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیا کریں دوستو کے ساتھ شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بولئے گا اور ہم بیل کا جو بٹن ہے آل پر اس کو پوچھ کیجئے گا یعنی کہ میری جو بھی آنے والی ویڈیو ہے اس کا بہت آنی آپ تک نوٹیفکیشن پوائنٹ آ رہے جزاک اللہ السلام علیکم